جہن گولڈ یعنی کی سونا اصلی سونا کیا ہوتا ہے اصلی سونا کی پہچان کیسے کی جاتی ہے سونا کی خریداری میں تھاگی کیسے ہوتی ہے تھاگی اسے کیسے بچے 24 کارٹ کا سونا کیا ہوتا ہے سودھ سونا کسے کہتے ہیں 24 کارٹ کے سونا کو کسی ان کارٹ جیسے 18 یا 20 کارٹ کا بنانا ہے تو اسے کیسے بناتے ہیں حال مارک کا پورا سسٹم کیا ہے اور دوستو بی آئی ایس کون سی سلطھا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو خریداری کیسے کی جاتی ہے اور سونا اس پر آکار دینے میں کتنے روپے لیتے ہیں اور کیسے اس کی گڑھنانی کی کیسے کی جاتی ہے اس کے بارے میں میں دوستو یہ ویڈیو تھوڑا سا لان ہوگی لیکن یقین مانگی کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی انہیں ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آئیے ویڈیو کو شروع بیٹھیں دوستو جب آپ کسی دیکھئے گا سب سے پہلے کہ اس سونا کیا ہے سونا ایک مولیوان دھات ہوئی جو بہت چمکیری ہوتی ہے اور اس کی قیمت بھی بہت ادھیک ہوتی ہے دوستو سودھ سونا کیا ہوتا ہے سودھ سونا جسے 24 کرٹ کا سونا کہا جاتا ہے آئیے کرٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کرٹ کسی بیچھی یعنی کہ سونے کی سودھتا کو بتاتی ہے تو سونے کی سودھتا کیسے ہوتی ہیں جیسے مالی جی بھائنس کے تھان سے ہم نے دودھ نکالا تو اس دودھ کو کیا کہیں گے کہ یہ دودھ بلکل پیور ہے لیکن اس دودھ میں اگر ہم پانی ملا دیتے ہیں تو اس دودھ کی جو پیورٹی ہے سودھتا وہ کم ہو جاتی ہے گھر جاتی ہے تو ٹھیک اسی طرح جو ہم بلکل سودھ سونا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ 24 کرٹ کا سونا ہے یعنی کہ جیسے تھان سے ہم دودھ نکالتے ہیں تو اس دودھ کو میں بلکل پیور دودھ کہا جاتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے جو خادان سے یا جو بلکل سودھ سونا ہوتا ہے اس کو 24 کرٹ کا سونا کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ جو ہے یہ پیورٹی ہے سودھتا پڑھتا تھی کتنا سودھ ہے اب دیکھئے اس دودھ میں جو پانی ملا دیا گیا تو اس کی سودھتا گھر گئی ٹھیک اسی طریقے سے اگر 24 کرٹ کا سونا ہے اور اس کو 18 کرٹ کا سونا بنانا ہے تو کیسے بنیے دیکھئے اگر جو سونا آپ نے لیا ہے اس سونے کو 24 راگوں میں بانٹ دیجئے سودھتا ہے اب اس کو 24 داویں بانٹ دیا گیا اب اسے 18 کرٹ کا سونا بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ یہ جو 24 باغ ہے اس میں سے 18 اوچے میں کتنا فرق ہے 18 اور 24 میں 6 کا فرق ہے تو ہم کیا کریں گے کہ 18 کرٹ کا سوانم تو 6 باغ مکار لیں گے اور جو 6 باغ مکار لیں گے تو یہ 18 کرٹ بچ اب ہو گیا تو یہاں پر کیا کریں گے اس میں جنگ کاپر نکل کوئی اندھاثم ملا دیں گے تو جب اندھات ملا دیں گے تو جو 18 تھا وہ 24 بن جائے گا تو اب یہ جو 18 بنا تھا اور اس میں 6 کوئی اندھات ملا دیا پائیں تو اس اب جو بن گیا یہ اس کو ہم کیا کہیں گے کہ 18 کریٹ کا سونا بن گیا ہے جب اس میں کیا ہے یہاں پار جنک اور نکل مل گیا ہے جیسے اس میں پانی ملا دیا گیا تھا تو اس کی پیورٹی گھنٹ گئی ٹھیک اسی طریقے سے 24 کریٹ کے سونے میں جب کوئی اندھات جیسے جنک کا پر نکل ملا دیا جاتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے اس کی سودھتا گھر جاتی ہے اب دوستو یہاں پر یہ سمجھئے کہ 24 کریٹ کے سونے کو 18 کریٹ بنانے کی آسے کا کیوں پڑی تو اس کی پیچھے ایک ریجن یہ ہے کہ جب ہم کوئی آبوسر جوے لیدی ہے جیسے کنگن ہے یا انگوٹی ہے اس کو جب بنواتے ہیں تو اس کو کوئی آکار دیا جائے گا تو اس کے کوئی نہ کوئی آکار ہوگا جس طریقے سے اگر دوستو جو 24 کریٹ کا سونہ ہوتا ہے بہت زیادہ ملائن ہوتا ہے تو اس کو کوئی آکار نہیں دے سکتے آکار دینے کے لیے اس میں ملاوات کرنے پڑے گی جیسے آپ کی بہت زیادہ گیلی ملتی ہے تو کیا اس کو آپ کوئی آکار دے سکتے ہیں تو اس کی ایک وہ ہوتی سٹینڈرڈ لیمیٹ کی اور تھوڑا سکھی ملتی ملائی جائے پھر اس کو گھڑا بنا سکتے ہیں یا گلاس بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے 24 کریٹ کے سونے کو جس سے ہم کوئی گھنہ نہیں بنا سکتے تو گھنہ بنانے کے لیے جیسے امگوٹی ہے کچھ بھی بنانے کے لیے اس کی پیورٹی کو کھٹاتے ہیں تاکہ جو دوسری دھاتوں ہیں وہ اس کو آکار دینے میں مدد کرتے ہیں تو یہاں پر ہم 24 کریٹ کے سونے کو 18 کریٹ یا کوئی انہی کریٹ میں آسانی سے بنا سکتے ہیں جیسے 24 کریٹ کو 22 کریٹ بنایا ہے تو یہاں پر 24 بھاگ میں باتیں گے دو بھاگ ملتا لیں گے اور پھر دو بھاگ کوئی انداد ملا دیں گے اب دیکھئے جو آپ جویلی یعنی کی آبوسر بناتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ 22 سے 18 کریٹ کا جو سونہ ہوتا ہے اس سے آپ کی جویلی یعنی کی آبوسر بنانے میں کوئی بیچی اس میں بہت زیادہ پریوک کیے جاتے ہیں آپ دیکھئے گا آپ نے یہ سمجھ دیا یہ کریٹ کیا ہے اس کی صدتہ کیا ہے اب یہاں پر دیکھئے نیچے کچھ ڈیجٹ لکھی میں جب سونہ خریدداری کرنے جاتے ہیں تو سارا معاملہ جو ہے صدتہ کی یا جو آپ گارنٹی ملتی ہے وہ حال مار کی ہی دیتا ہے اب یہ ہم اس کو سمجھیں گے پہلے یہ سمجھتے ہیں تو یہ جو 99 میں لکھا ہوا ہے اس میں کیا کریں گے کہ پیچھے سے ایک انکواد یہاں پر ہم دس امرو لگاتے جائیں گے یہاں پر جب دس امرو لگا دیں گے تو اس کا مطلب کیا سمجھیں گے کہ جو 24 کریٹ کا سونہ ہے وہ 99.9% سودھ ہوتا ہے دیکھئے جو 24 کریٹ کا سونہ ہے جو سب سے سودھ سونا ہوتا ہے 100% سودھ نہیں ہوتا ہے بلکہ 99.9% سودھ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے 33 کریٹ کا سونہ ہوگا وہ 55.8% سودھ ہوگا یعنی کی 55.8% اس میں کیا ہوگا سودھ سونا ملا ہوگا باقی کوئی اندھا تومیلی ہوگی ایسے 22 کریٹ کا 11.6 21 کریٹ کا ایکنا 87.5 تو اب آپ سمجھ گئے کیسے 24 کریٹ یا 99.9 لکھا ہے تو آپ اس کو 24 کریٹ والا سونہ سمجھیں گے الہر آپ کو کہیں میں لکھا ملیا ہے 79.2% تو اس کا مطلب آپ کیا سمجھیں گے کہ 19 کریٹ والا یہ سونہ ہے اب آپ نے کریٹ سمجھ لیا اور ان دیجیب کا مطلب سمجھ جائیں کہ یہ پرسنٹ ہے اگر ہم کریٹ کا پرسنٹ نکالنا سیکھیں تو دوستو اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ ماردین سے بتا سکتے ہیں کسی انہیں ویڈیو میں اس کو ہم بتا سکتے ہیں اگر یہاں بتائیں گے تو ویڈیو لنبی ہو جائے اب دیکھیں کہ آپ نے سمجھ لیا اب دیکھیں آپ پر حال مارک سمجھیں حال مارک کیا ہوتا ہے یہ سونے کی صدرت کیا ہے حال مارک کیا ہوتا ہے حال مارک کے اصل میں آبوسا میں کتنا سونا خریدنے جاتے ہیں تو اس پر آپ کو چار نسان لگے ملیں چار نسان وہ کیا ہوتے ہیں اسے ہی ہم حال مارک جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بی آئی ایس کا نسان لگا اور ملے گا دوسرا ٹیلیٹ کی نسان تیسرا حال مارک لگا نسان کی نسان چونتر سنار کے دھوکان کی نسان یعنی جہاں سے آپ سونا خریدنے جائے ہیں ڈائریکٹ آپ یہاں تو بی آئی ایس میں تو آئیں نہیں اب آئی ان چاوہ چوشن سمجھنے کا پیاس کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے بی آئی ایس سمجھ دیکھیں بی آئی ایس مطلب Bureau of Indian Standard یہ Bureau of Indian Standard 23 دسمبر 1986 کو بھارتی سنسط یعنی ان پارلیمنٹ نے اس کو لائی اور بنایا اس کے آس شکتہ کیوں پڑی جب بھی لوگ سونا خریدنے جاتے تھے تو اس میں کیا ہوتی تھی بھارتی ہو جاتے تھی اور بھارتی میں کلیر کرتا ہے کہ آپ کی ساتھ دھوکھ دھڑی ہو جاتی ہے جس سونار نے آپ کی ساتھ دھوکھ دھڑی کر دی تو آپ بی آئی ایس میں جا کر اس کی خلاب کیا کر خلاب آپ کمپلین کر دیں گے اور جب آپ کمپلین کر دیں گے تو یہ کیا ہوتا بی آئی ایس یہ سونار کی بھوکان کی نسان حال مارک لگانے لیش سینتر ہوتے ہیں یعنی بی آئی ایس سینتر بناتا ہے کہ آپ کے سینتر بنے ہوئے ہیں اور یہ سینتر جو ہے سونے کو بناتا ہے اور اس کے آکار کو دیتا ہے اگر یہ دھوکہ دھڑی آپ کے ساتھ کرتا ہے تو یہ کیا کرے گا کہ ان کے لائس کو اگر آپ کے ساتھ دھوکہ 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 کر سکتا ہے اور یہ یہاں پر کیا ہوگا کہ ان کے اوپر ایک لاکھ تک جربانہ رکھ سکتا ہے بلکہ اور انہیں کیا ہوگا کہ انہیں ایک سال تک جیل کی سجا بھی ہو سکتی ہے جو ان کے منازر ہوں اور دوسری بار یہ ہوگا کہ جو آپ کو سو نا جو آپ نے لیا تھا اور جتنی دھوکھا دھڑی ہوئی ہے اس پر دو گنا پیس اس سینٹر دور آپ کو دلائے جائے گا تو یہ ہوتا ہے بی آئی ایس یعنی بی ایس ایک سمسطہ ہے آپ دیکھیں بی آئی ایس کا لوگو کیا ہوتا ہے آپ جب بھی کسی سنار کے دکان پر آپ جائیں تو یہ پر آپ دیکھیں گے اس طریقے کا بنا ہوئی اس طریقے کا آپ کو بنا ہوئی ایک لوگو ملے گا اور یہ نیلے رنگ ہوگا ہم آپ کو اس پر دکھا دے رہے ہیں یہ نیلے رنگ ہوگا تو اس بی اس کا نیسان کیسے لگ ہوگا وہ پر ایسے لگ نیلے 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 تو اب جیسے کبھی کبھی نیلے نیلے مطلب آپ کیا سمجھیں گے یہ پر آگر 95.8 یعنی یہ 23 سونا ہے کبھی کبھی کیا ہوا کہ دوسرا پوائنٹ یہ کہ کبھی نیلے کبھی سونا پوائنٹ اگر 79.2 لکھا رہے گا سمجھ جائیں کہ 79.2 یعنی 19 سونا ہے پہلا بی آئی اس کا لوگ ہوگا دوسرا یا تو اس فارم میں لکھا ہوگا یا تو پھر آپ کا لکھا سو آپ سمجھ جائیں کہ کتنے ستھ سونا ہے تیسرا کیا ہوگا حال مارک لگانے میں سنٹر کی نیسان اچھا یہ سنٹر کو پرمیشن کون دیتا ہے یہ بی آئی ای ای جو سب سے بڑی سمتھا ہے اس کی جو مخیال ہے وہ پرانی دلی میں یہ ان کو سنٹر لائسن دے گا اور ان کے پاس بھی کوئی اپنا ایک مارک ہوگا جو ایک نیسان یہ بھی لگائیں گے جو ہر ایلی سنٹر ہوتے ہیں تو وہ پتہ کر لیں گے دوسرا سنار سنار بھی اپنا نیسان رکھتا ہے وہ آپ کو بتا دے گا جیسے کوئی بھی اپنا رکھ سکتا ہے جو بھی چان رکھ سکتا ہے تو وہ اپنی نیسان رکھ اس کے علاوہ وہ آپ کیا رکھ سکتا ہے کہ آپ کس ورث میں اس کو خرید دیں تو اتنے چیزیں آپ کو ساتھ ہوتی تو آئیے ایک بات پر پرویو کر لیتے سب سے پہلے کیلیت چیزیں جو لکھی ہوئی ہوں گی کسی سونے پر جو آپ لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ حال مارک پروسیس دوارہ ہو جارا گیا ہے اور حال مارک پروسیس کرواتا کہ بی آئی ایس جو بھارتی سنتظر نے جس کو کرایا ہے اور اس کا مکھالے کہا ہے پرانی چیزیں رکھ رہی ہیں اب آپ نے اتنا سمجھ لیا اس کے بعد میں سونے میں کیسے تھگی ہوتی ہے آئیے کچھ پوائنٹ کو بتا دیتے ہیں اگر دیکھیں کہ سونے پیوروٹی کو چیک کیسے کرتے ہیں تو الیکٹرانی مسین ہوتی ہے اس کے جدی آپ چیک کر سکتے ہیں مالی یہ کہ آپ مطلب آپ چیک کرنا چاہتے چاہتے ہیں تو آپ کیا کہ سنتظر پر ڈالیں گے جو رنگ بدل جاتا ہے تو سمجھ کہ یہ آپ کا سونا نہیں ہے اور رنگ نہیں بدل ہے تو اس کا مطلب آپ کا اصل سونا ہے اور دوستو آپ نے یہ دیکھا ہوئی کالا سونا آخر کبھی کالا رنگ کے نہیں ہوتا تو سونے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ سونا جو مطو پایا جاتا ہے تو یہ جو آکسیزن ہوتا ہے آکسیزن سے کوئی بھی چیز جیسے لوہا ہے لوہا جب آکسیزن سے کرتا ہے تو کیا جنگ لگ جاتی ہے اور پھر اس کا رنگ بدل گی آتا ہے تو آکسیزن سونا ہوتا ہے یعنی اگر ہم سمجھے تو سونا کسی بھی یعنی آف سائل کے ساتھ کری نہیں جاتا اس لئے سونے کا رنگ کبھی نہیں بدلتا ہے کالی کالا نہیں پڑتا تو اب آپ نے سمجھے ہر ماں کیا ہے اب آگے ہم دوستو یہ ویڈیو لگ ہو جائے گی اس لئے ہم اگر ویڈیو بتائیں کہ سونے کی کسی خریدداری یا کیسے گھرنا کی آتا ہے اور سنا کی پیسے آپ کو بنا کر دیتا ہے کہ اس پر کتنے اس کا بنوائی چارج دیتا ہے پیسے چارج ہوتے تب تک کے لئے دھنیو موسیقی